اسلام علیکم دوستو میرا نام کامران احمد ہے اور میرا یوٹیوب چینل ہے بولان 007 آج میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر جانوروں میں تیزی سے پھیلنے والی لمپی سکین وائرس کے بارے میں ایک ہم نے رپورٹ تیار کیے اگر میری نیوز رپورٹ آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بلائکن کے بٹن کو دبائیے گا تو آئیے چلتے ہیں جانوروں میں تیزی سے پھیلنے والی لمپی سکین وائرس کی رپورٹ کی طرف جانوروں میں جان لیوہ اور خطرناک لمپی سکین وائرس کا وار جاری سبی اور ایردگرد کے متدد دھیاتوں کے جانور لمپی سکین وائرس کا شکار وائرس سے بیف ڈیری فارم سبی میں موجود نیاب اور قیمتی متدد جانور دم توڑنے لگے مہکمائی لائف سٹاک کی جانب سے جانوروں کو ویکسین لگا کر اس خطرناک اور جان لیوہ وائرس پر کابو پانے کی کوشش کی جاری ہے جتنے بھی جانور بیمار ہوئے ہم نے ان کو علیدہ کیا ہوا ہے پھر ویکسین بھی ہم نے کیا ہے یہ ایسے نہیں کہ ہمارے صرف بیف سنٹر میں پورے سبی میں پھیل چکا ہے پورے دھیاتوں میں ہمارے یہاں پہ تقریباً آٹھ جانور ڈیٹھ ہو گئے ہیں لمپی سکین وائرس نے شہریوں کو خوف و عراس میں مبتلا کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ذل انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بیف کی دکانوں پر جا کر معاینہ کرے اور مذر سید گوشت فروف کرنے والوں کے خلاف کروائی عمل میں لائے تاکہ یہ خطرناک اور جان لیوہ بیماری کسی انسان میں منتقل نہ ہو سکے سکین وائرس جو پہلی ہوئے جانوروں میں وہ تیزی سے جانور بلکل مر رہے ہیں اور ان کے آپ دیکھیں جسم میں ایک ایسے نشانات نظر آئیں گے آپ کو اور یہ بیماریت سے زیادہ پیل چکی ہے شہریوں نے ذل انتظامیہ سے مطلبہ کیا ہے کہ ایدے قربہ نزدیک آ رہی ہے اور وائرس سے متاثر جانوروں کو مویشی منڈی میں لانے سے مویشی مالکان پر پبندی لگائی جائے محکمہ لائیو سٹاک کو چاہیے کہ وہ جانوروں میں تیزی سے پھیلنے والے لنپی سکین وائرس کو روکنے کے لیے جلد جلد محصر اقدامات کرے تاکہ بیف ڈیری فارم میں موجود نایاب اور قیمتی جانوروں کے نسل کشی ہونے سے بچ سکے کیمرہ ٹیم عمران مرزا بیک کے ساتھ رپورٹر کامران احمد پبلک نیو سیبی بلوچستان موسیقی